سودھ ہوتا کیا ہے؟ اور نفع ہی نفع ہو نقصان کا کوئی تصور نہ ہو یہ دو شرطیں پوری ہونے چاہیے نمبر ایک لینے اور دینے والی جنس ایک ہو اور نمبر دو نفع ہی ہو نقصان کا کوئی خدشہ نہ ہو نقصان کی کوئی اس میں بالکل بھی ایک پرسنٹ بھی گنجائش نظر نہ آتی ہو یہی نظر آتا ہو کہ نفع ہی ہوگا یہ دو شرطیں جہاں بھی پوری ہو جائیں گی وہ سودھ بن جائے گا بہترین اور سادہ مثال اس کی جو لوگوں نے بینک میں عام طور پہ رکھتے ہیں پیسے اور اس پہ وہ بینک میں رکھوا دیا دس لاکھ رکھوا دیا بینک میں اور اب بینک جو ہے وہ اس کے اگینسٹ انہیں مہانہ پے کرتا ہے بینک کی یہ ڈیوٹی ہے جی جب تک وہ دس لاکھ پڑا ہو گا ہے چاہے دنیا ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے وہ ایک فکس رکم جو تیع ہو جاتی ہے کہ فکس تمہیں ہر مہینے اتنے ہزار پہنچ جائے کریں گے نہ زیادہ ہوں گے نہ کام ہوں گے تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھیے کہ جنس نہیں بدلی کرنسی کے بدلے کرنسی آ رہی ہے پیسہ رکھوایا تھا اس کے بدلے پیسہ ہی آ رہا ہے تو یہ سود بن جائے گا کیونکہ اب آپ کو نفع ہی ہو رہا ہے بڑا آسان طریقہ ہے آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے وہ بینک میں رکھوائیں آرام سے گھر بیٹھ جائیں کوئی ضرورت نہیں کچھ کام کرنے کی نہ دکانداری کی نہ کاروبار کی بڑا آسان طریقہ تو یہ ہے ایک تو میں صورت ارز کر دی دوسرا اگر کسی کو پیسہ دیا مال دیا فرض کریں ایک لاکھ روپیہ کسی کو دیا تو اب ریٹرننگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک لاکھ دس ہزار دینا ہے کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تمہارے کام آیا میں نے ایک لاکھ واپس نہیں لینا تم سے تم سے میں نے ایک لاکھ دس ہزار لینا ہے اب وہ جو اوپر والا دس ہزار ہے وہ کیا ہے بھولیے وہ سود ہے اللہ تو اس طرح کی چیزیں اسی طرح بعض اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ جو زیور ہوتا ہے یہ تو نہیں نا اس جنس میں دی نہیں جب آپ زیور لکھواتے ہیں بینک میں تو بینک اس کے عوض آپ کو پیسے دیتا ہے مطلب دس لاکھ کا زیور دس تولے زیور تھا تو اس کے عوض بینک پیمنٹ دے دے گا آپ کو بینک آپ کو کرنسی دے گا اب جب آپ نے واپس لوٹانی ہے تو بینک نے جتنی کرنسی دی ہوئی ہے اس سے زیادہ آپ سے واپس لے گا لہذا کرنسی کے بدلے کرنسی ہی رہی اور بینک کو نفع ہی نفع ہو رہا ہے نقصان کا کوئی تعلق ہی نہیں تو یہ سود بن جائے گا سادہ مثال ارز کر دیتا ہوں کہ ایک پاؤ خجوریں پڑی ہیں آپ نے کسی کو دی ہیں اور جب اس سے یہ کہا ہے کہ بھئی مجھے واپس کرو گے نا تو یہ اسی قسم کی خجوریں پاؤ نہیں لینی ڈیڑھ پاؤ لینی تو یہ جنس ایک رہی خجوروں کے بدلے خجور آ رہی ہے اور زیادہ آ رہی ہے تو جنس ایک رہنی چاہیے جنس بدل جائے تو وہ سود نہیں ہوگا وہ کاروبار بن جائے گا جیسے آپ نے پیسے دیئے خجوریں لیں یہ کرنسی گئی اور چیز آئی اور پروڈکٹ آئی یہ کاروبار ہوگا آپ دنیا میں جتنے کاروبار دیکھتے ہیں وہ ایسی چلتے ہیں پیسوں کے بدلے چیزیں آتی ہیں یعنی جنس بدل جاتی ہے نفع وہاں بھی ہے نفع وہاں بھی ہے آپ نے نفع دیا ہے نفع لیا بھی ہے آپ نے لیکن پروڈکٹ بدل گئی ہے پیسے گئے ہیں چیز آئی ہے یہ کاروبار ہوگا اور جب ایک ہی جنس رہے چاولوں کے بدلے چاول گندم کے بدلے گندم خجور کے بدلے خجور پیسوں کے بدلے پیسے تو یہ کیا ہوگا بولیے بول دیجئے یہ سود ہوگا یہ کانسپٹ کلیر کر دیں سادہ دو لفظوں میں میں نے اس کو ارز کر دیا اللہ